بھارتی ٹیم تصویر اور تاثیر بلکل بدل گئی تھی 1999 ورلڈ کپ سے کیا کچھ مجاز میل کھاتا ہے کس طرح سے موسم و پریشتیتیاں بھارتی ٹیم کے فیور میں کام کریں گی 1983 میں بھارتی ٹیم نے انگلینڈ میں ہی ورلڈ کپ جیتا تھا اب 12 سال 2019 کی اور انشو جی چرچہ کی شروعات میں آپ سے ہی کروں گا 1999 ورلڈ کپ کی کتنی ٹیس ہے آپ کے ذیان میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں جیسے پرمین نے بتایا کہ وہ ورلڈ کپ کھیل نہیں پایا رہے تھے ہم اتنے پاس میں تھے اتنے پاس میں تھے مگر لاسٹ میں تھوٹی چھوٹی چھوٹی گلتیاں کر گئے اور اس میں ورلڈ کپ چلے گیا ہاں بلکل جمبھاو کے سامنے ہم ہر گئے تھے اس کی وجہ سے ہم کھولی فائنے مگر انفرچنیٹلی انفرچنیٹلی وہاں یہ چیز بھی بنی کہ سچین کے پادر بھی گجر گئے تھے تو اس کے وقت سچین نہیں کھیل پایتے وہ واپس آگئے تھے تو وہ ایک وجہ تھی کہ جو ہمارا کمبینیشن چل رہا تو وہ تھوڑا ڈسٹر ہو گیا مگر جتنے والی میچ تھی اور جیسے ہم کہتے ہیں کافی دور ہے پرمین آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں انگلینڈ میں ورلڈ کپ ہے تیز گیندازوں کے لئے کہتے ہیں سورگ ہوتا ہے اور جون کے مہینے سے ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا ہمارے پاس جس طرح کا پیس بولنگ اٹیک ہے میں چاہوں گا جرے آپ کے بغل میں کھڑا کیا جائے محمد شمی کو بھی کھڑا کیا جائے اور یہاں پر بھونیشور کمار دو ہمارے جو پریمیم فاس بولر ہیں اور جسوید بھومرا کی بات آگے کریں گے لیکن یہ دو گیندبازوں نے خاص طور سے شمی نے 2015 ورلڈ کپ میں بہت شاندار پدرشن کیا تھا کیا ورلڈ کپ ان کے نام کروا پائیں گے جی تینوں ہی بہترین گیندباز ہیں تینوں نے اچھی بولنگ کری ہے چاہے وہ جب چیمپنس ٹوفی جیتے تب بھی یا پھر ابھی بھی جب بھی وہ انگلینڈ میں کھیلتے ہیں بھومرا بھی جوابس بول ڈال رہا ہے بیلکل بھومی نئی بول سے بھی اچھا ڈال رہا ہے بیچ میں دو گر ڈالتا وہ بھی اچھا ڈال رہا ہے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں الگ الگ شیلی کے بولر ہے الگ پیس ہے بھومرا ایک 148 فیک دیتا ہے بڑا فرق پڑتا ہے اس پیس اٹاک سے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بولنگ کریں گے اور ان کو سوٹ بھی آئے گی وہاں کی پیچھی سویں ہوتا ہے سیم ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے کٹ بھی ہوتا ہے اور کافی ایکسپرین بھی بڑھ گیا بلکل ساری کرکٹ کے لئے بلکل سب میرے خیال میں بھومی بھی سو گھنڈے کے اپر ہو گیا ہے اور سمی بھی ایسی ہو گیا تو سب کو سو سو گھنڈے کا ایکسپرینس ہے اور ایپیل میں اتنا سب سے زیادہ مار پڑتی ہے وہاں پہ یہ لوگ اچھا بال ڈال دیتے ہیں تو میرے خیال میں اچھے کریں گے تو چلیے پرمین ریتندر سے بھی جان لیتے ہیں ریتندر کیا ہمارے ٹیم کے تیز گیندباز جس طرح بولنگ کر رہے ہیں رجیب اگر ہم بات کرتے ہیں بھونیشور کمار کی محمد شامی کی بھومرہ کی ان کے ہاتھ میں چابی ہے یہاں پہ جیتنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا اگر بولنگ لائن اپ کی بات کریں کبھی بھی اتنا مکمل نہیں ہوتا تھا آج پرتی دو اندیوں کو پسینہ آتا ہے جب وہ بھاتئے بولنگ لائن اپ کی بات کرتے ہیں اور ایک اچھی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ٹاپ کلاس رچ سپینر ہیں جو دھاوا بول سکتے ہیں ٹیس سے چالیس جب بہاتے ٹیم فیلڈنگ کرے گی اور وہاں پر پرتی دوندی کیسے کھیلتے ہیں بہاتے بولرز کو وہاں پر میٹ ڈیسائیڈ ہوگا کیونکہ ان سپننرز کو رنز نکالنا یا انکا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ یہ بول گھما سکتے ہیں کسی بھی پترے پر وکیٹ کیسا ہو کنڈیشنز کیسے ہوں ان میں بہت مہارت ہے یہ ہے آئی تنک دیا شیمپین بولرز اور مجھے پورا بروسہ ہے راچکمان جی سپن کے اندبازی پر آپ سے بات کر لیتے ہیں ہمارے سپن بولنگ دپارٹمنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ڈول ادا کرے گا کیونکہ جون کے بعد سے بہت انگلینڈ میں ڈرائے پچھل ہو جاتی ہیں اتنے کاؤنٹی میچز کھلے جاتے ہیں ایسے میں آپ کو لگ رہا ہے ریس پینرز بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ورلڈ کب ہونے والا ہے بلکل دیکھیں ہمارے دونوں سپنرز بہت اٹیکنگ اندباز ہیں بھلے وہ چہل ہو یا کلدی پیادو ہو اور سپیشلی جو انگلیش ٹیمز ہیں بھلے وہ ساؤت آفریقہ ہو انگلینڈ ہو یہ لوگ بہت اچھے سے ریڈ نہیں کرتے ہیں وہ سپنرز کو اور جو ریلیز ہاتھ سے نہیں دیکھ پاتے ہیں تو کافی امپورٹنٹ رول ہوگا ان دونوں سپنرز کا کہ یہ ریگولر انٹرویل میں وکٹ لیتے رہے ہیں دوسری ٹیم کو ریسٹرٹ کریں اور بھارت یہ ورل کپ جیتے تو چلیے دیش کے ایک الگ کونے مدھر پردیش کی رازانی اندور آپ کو اپ لیے چلتے ہیں وہاں سے تمام کرکٹ فینس کیا کچھ سندیش دے رہے ہیں ویراد کولی کو آئیے وہ سن لیتے ہیں ہمارے اکورڈنگ تو ایسا ہے کہ انڈیا ہی جیتے گی کیونکہ ابھی تک انڈیا کی جو ٹیم بیلڈ ہوئی ہے بہت اچھا پرفورمنس رہا ہے بہت اچھا کیونکہ ہماری بولنگ نیلم بھی اسٹرونگ ہے اسٹرونگ ہے اور آل راؤنڈنگ بھی ہے جڑے جا اور ہردیک پانڈیا ہردیک پانڈیا اچھے فینس کر رہے ہیں اور کولی بھی اچھے گفتانی کر رہے ہیں ٹیم میڈیا ایک دم خطانہ پرپورمنس رہے گی ہمارے پرشٹ بیرے گی انڈیا 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 انشو جی یہ ورلڈ کپ اس لیے بھی تھوڑا سا پیچیدہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہر ٹیم ہر کسی سے کھیلے گی ہم بار بار یہ دکھا رہے ہیں یہاں پر کہ ہمیں اس ورلڈ کپ میں ساری ٹیموں سے آپ کو میکشز کھیلنے ہیں ایسے دو مہینے کنٹینیو اپنے فارم کو بنائے رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ مجھے لگ رہا ہے کڑی ہوگا اس ورلڈ کپ کا نہیں امپورٹنٹ فارم تو آپ کو چلو رکھنا ہے بہت ہمپورٹنٹ ہے کیونکہ دیڑھ میں نے پر چلے گا انشو جی ہے دیڑھ میں نے پر ایک اچھی بات ہے اس میں راجیو کہ پہلے فارمیٹ میں جو تھا کہ جہاں پر آپ کو ہر ایک مائچ جیتنی پڑ دیتی یہاں پر آپ سب کے ساتھ کھیل رہے ہو تو آپ کو چانس ہے ریکا و ریکا کہ ایک ہر گئے تو چلو دوسری کمبیک کرنے کا چانس ہے تو میری خیال سے اچھے فارم تو آپ کو جاری رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کے بینے تو آپ ورلڈ چیمپین ہونا ہے تو اتنا تو آپ کو میند کرنی پڑی گی اگر 1990 ورلڈ کپ بیاد کر رہے ہیں جو آسٹریلیا اور نیوزرلینڈ ملا کے کھلا گیا تھا آپ کو لگ رہے ہیں وہاں پر بھی بھارتی ٹیم اس لئے باہر ہو گئی تھی کہ ایک خراب میچ ایک خراب جو آسٹریلیا کے خلاب ہم آخر ہوں اور میں ہارے تھے جب سنجم آنجریکن نے سویپ آرنے کے کوشششی اور راؤنڈ دے لے ایک بورڈ ہو گئے تھے آپ کو لگ رہے ہیں اس طرح کہ مومنٹم ایک بار ٹوٹتا ہے تو بنائے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک عجیب وغریب ورلڈ کپ اس کے بعد وہ فارمیٹ کھیلا نہیں کیا بعد 1992 کے بعد آپ دیکھیں کتنے سال کے بعد ہم اس فارمیٹ کو لے کیا ہیں دوبارہ اس ورلڈ پپ نہیں ٹھیک ہے راجیب مگر یہ بھولنا نہیں کہ اس وقت کے پلیئر سے اس وقت کی ٹیم تھی وہ الگ تھی یہ ٹیم کا آپ سوچو خاص طور پر بھارتی ٹیم کی بات کرے تو یہ سارے بچے تیار ہو گیا ابھی بلکل سیزن ہو گیا اور میں اتنی ساری غلطیاں دیکھ لئے انہیں تو میرونے لگتا ہے ہم سارے اور پلیئرز بھی سوچتے ہوں کہ ورلڈ کپ ہے چار سال کے بعد آ رہا ہے تو تو یہ غلطیاں نہیں کرے وہ تو ہنڈڈ پرسنٹ انشور کریں گے کہ یہ غلطیاں نہ ہو انگلینڈ میں ایک فائدہ اور ملے گا پرمین آپ انگلینڈ میں کافی کرکٹ کھیلیں کہ بہت ہندو سانی ماں رہتے ہیں اور وہ سب جب چلا رہوں گے یہ ورلڈ کپ ہے یہ ورلڈ کپ ہے یہ ورلڈ کپ ہے تو یہ بھی ایک چیز محول بناے گا کیونکو انیس سو نینامبے انشو جی کئی بار بتاتے ہیں جب پاکستان کو ہم نے ہرایا وہاں پہ تو کہہ رہا ہے کہ جو آدھے گھنٹے کا راستہ تو وہ ڈیڑھ گھنٹے میں بدل گیا تھا دو گھنٹے میں پہنچے یہ بلکل ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے دیشواشوں کی تعداد بہت زیادہ ہے گراؤنڈ ایسا لگتا ہے جیسے نیلا جیسے اسمان نیلا ہو جاتا تو بلکل ایسا نیلا ہو جاتا ہے اب وہی سیم کلر پین کے آتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس کاروڈ کے بیچ کھیلنے میں مجھا ہوتا ایسا لگتا ہے مال لوگ دلی ویمیچ کھیل رہے ہیں وہی فیل آتی ہے وہی لوگ اچھے باتیں تو کچھ بھی غلط نہیں ہوتا گراؤنڈ میں دوسری ٹیم کے جو سپورٹرز ہوتے وہ تو کچھ بولتے ہی ہیں لیکن ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہاں چلو گھر میں ہی ہے کوئی دکت نہیں ہے اپنا جیسا محول لگتا یہ تو ہے نا راجیب میں دیکھتے ہیں 1975 سے 1975 میں میں پہلا ورلڈ کپ کھیلا پھر 1979 میں دوسرا ورلڈ کپ تیرہ سی کھلتے گلتے رہ گیا تیرہ سی جیسے پراوین کی بار پراوین کو تو انجور ہوئی تھی میرے کو انجوری نہیں تھی اور 99 میں وہاں پہ تا کوش کے ناید جیسے آپ نے بتایا پاکستان کے سامنے جیت گئے تو ساری پبلک بولے جیسے آپ ورلڈ کپ جیتو یا نہ جیتو ان کو ہرایا اپنے ہم خوش ہیں ہم ورلڈ کپ جیت گئے ہم ورلڈ کپ جیت گئے ہم ورلڈ کپ جیت گئے چلے ریتندر کو بھی ایک سوال لیتے ہیں انچو جی کیونکہ یہ چرچہ اور بھی بڑی ہوتی چلی جائے کہ مجھے لگ رہا ہے ریتندر آپ ان لکی خلاڑیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے انگلینڈ میں کپل پاجی کے علاوہ اگر دوسرے کیپٹین کی بات کریں کسی بھی ایج گروپ میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جب لوٹس کے میدان پر ترنگا ہی ترنگا نظر آتا ہے وہ ایک الگی نشہ ہوتا ہے یہ نشہ کیا ورلڈ کولی کے نصیب میں ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ ورلڈ کپ ہے رجیف جب بھی آپ ہمارے جونئر ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں آج بھی آئے گوئے دوس گوز بمز تلوار سر کو جاتا ہے جو ہمارے کوچ جتے اس سمیں اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ورلڈ کپ جیتنا اس سے بڑا کرکٹنگ کریئر میں کچھ نہیں ہو سکتا اور ورات کولی یہ جانتے ہیں ان کے پاس بہترین موقع ہے ان کے پاس اچھی ٹیم ہے ٹیم نے بہت محنت کی ہے مشکت کی ہے روی شاستری کوچ ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو مجھے پورا بھروسہ ہے یہ ورلڈ کپ ہمارا ہے یہ ورلڈ کپ بھارت کا ہے یہ ورلڈ کپ ورات کا ہے یہ بہت کی ہے کی تمنہ ہوتی کہ وہ اپنے دیش کے لیے ورلکپ جیتے ہیں تو اسی کے مدین ایزار ویرات بھی بہت زیادہ فوکس ہیں ڈیٹرمنٹ ہیں اور پچھلے دو سال سے تیاریاں چل رہی ہیں ورلکپ کی تو بھلی باتی جانتے ہیں اس کے امپورٹنس اور وہ یہ ورلکپ جیتنا چاہتے ہیں تو مجھے پوری آشا ہے کہ ویرات جس لکشے کے لیے وہاں گئے ہیں اسے پورا ضرور کریں گے کیونکہ اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی ہے بہت ڈیڈیکیشن ہے ان کا بہت زیادہ امیدیں ہیں ان سے اور جب ویرات کوئی درد نشجہ کرتے ہیں تو اسے پورا ضرور کرتے ہیں تو مجھے آشا ہے اس بار بھی ان کا سپنا پورا ہوگا وہ دیش کے لیے ورلکپ ضرور جیتیں گے تو چلیے دیش کے اور الگ الگ شہروں سے جو تمام وشے ساری ہیں ایک بار آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک فائنل ریاکشن انشو سر اور پرمین سے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس چرچہ کو ختم کرتے ہیں ورلکپ میں ورلکپ اس بار ٹیم انڈیا ہی جیتے گی کیونکہ اس کے پار بہت اچھے بلے باج اور گیندباجی اس بار بہت اچھی ہے اور بومبراہ کی گیندباجی بہت اچھی رہی ہے انہوں نے لاشتیئر کافی بکٹ نکالے ہیں امید تو ویرات کو لی سے بہت لگائی جائے گی ہم لوگوں کی طرف سے اب آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے انڈیا ہماری طرف سے تو انڈیا ہی لے کے جائے گا امید ہے یہ ہی ہے کپٹن کون ساتھ میں ہے تو امید ہے ڈبل ہو جاتی ہیں جیسے ہم نے 2011 ورلڈ کے پیتھا تھا تو امید ہے یہ ہی ہے کہ ورلڈ کے پیتھے ہیں اس پار جو ٹیم ہے وہ سنتولن میں ہے جنگسٹر ہیں اور ایکسپریئنس پلیرز ہیں دونوں کا مل کر جو ایکسپریئنس آئے گا وہ بہت اچھا رزرٹ دے گا ٹیم بھی کافی اچھے اور کافی اچھے پیرز ہیں کافی انڈسٹرز ہیں پھولی اچھی فارم ہے کافی پیرز اچھی فارم ہے تو امید دیئے کہ انڈیا پھر سے 2011 ورلڈ کپ کی جو انہوں نے کتاب دیتا تھا پھر سے وہ ہی دھو رہے ہیں اور انڈیا کو پھر سے بلڈ کپ دے کے انڈیا پاپس دائیں انڈیا 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 2019 کا ورلڈ کپ انڈلینڈ میں ہوگا اور یہ ورلڈ کپ ہوگا اسی نارے کے ساتھ یہ ورلڈ کپ شروع ہوگا انڈیا نیوز کے مادم سے آپ یہ ہماری بڑی کوریج لگاتار ورلڈ کپ پہ دیکھتے رہیں گے یہ تمام آکڑے بھی آپ کو ہم اسی طرح سے دکھاتے رہیں گے الگ طریقے سے آپ کو سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ یہ بڑا پینل لگاتار رہے گا انشو جی فائنل ریاکشن آپ کا لے لیتے ہیں ٹروفی تو ہم بیرات کے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹروفی کیا آپ کو لگ رہا ہے لندن سے دلی پہنچے گی پہنچنی چاہیے جس طرح کی کرکٹ کھیل رہے بچے اور جس طرح کی فٹنس ہے آج فٹنس لیول بہت اوپر چلے گیا بچوں کا اور اس کی وجہ سے میرے کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایسا ریزن نہیں ہوگا کہ جہاں ان کو سوچنا پڑے کہ اب کیا کرنا وہ سیچویشن نہیں آئے گا ان کے لیے چلیے تو لڈس کی بالکنی میں سوراپ گاؤنگلی نے ٹی شٹ لے رہا ہی اور اب 2019 کی بات کر رہے ہیں تو سوراپ گاؤنگلی نے کہا ہے کہ وہ ٹی شٹ اتار کے اوکسکورٹ سٹریٹ پہ گھومیں گے پرمین ویرات نے خود کہہ دیا کہ وہ ٹی شٹ ایک بار ضرور اتارے گے لڈس کے میدان پہ یہ موقع سب کچھ ملنے والا ہے بھارتی چیم کو آپ کو لگ رہا ہے جس طرح کی تیاری ہے اور جس طرح کا محول بن رہا ہے دیش میں جس طرح کی کرکٹ لڑکے کھیل رہے ہیں سر نے بولا جس طریقے سے محول بنا ہوا ہے سب کوچیز بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور ویرات کی ٹیم بھی اچھا کام کر رہے ہیں اندوستان کی ٹیم بھی اچھا کام کھیل رہی ہے تو میرے خیال میں کیونکہ ورڈکا پر تف تو ہوتا ہی ہے لیکن میرے خیال میں جس طریقے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو اچھا جی بڑا انٹرسٹن سوال میرے زیان میں رہا جلدی سے پوچھ لیتا ہوں چرچہ کو ختم کرتے ہیں 1983 میں بطور کھلاڑی روی شاستری نے ورلڈ کپ جیتا 2019 بطور کوچ ورلڈ کپ جیتے ہیں فٹاک سے ریکشن جی بلکل کومیٹنشن تو چلتا ہے اور کومیٹنشن چلے گا جو بطور کھلاڑی ورلڈ کپ جیتے ہیں بلکل بلکل اور آپ کے تو بہت خاص ہیں ہاں خاص تو ہے میرے مگر ان کو ایکسپیرینس بھی ہے جیتنے کا کی ورلڈ کپ کیسے جیتا جاتا ہے اور کیسے جیتا جاتا ہے کیونے پلیئر تھے اب کوچ ہے تو جرور اس کا فائدہ آئے گا چلے بہت بہت شکریہ پرمین آپ کا انشو جی آپ کا بھی اور راشمہ جی آپ کا بھی اور ریتندر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو اس امید کے ساتھ بھارتی ٹیم 2019 میں ورلڈ کپ اپنے نام کرے گی اور ہم بہت گرف سے کہہ پائیں گے کہ یہ ورلڈ کپ تھا ہماری اس خاص پیشکت میں فلال اتنا ہے